سولوی قومی اسملی نے آج حلف اٹھا لیا ہے متنازعہ الیکشن 24 کے بعد یہ سب سے قابل ذکر سب سے بڑی سیاسی ڈیولپنٹ ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آج پہلی بار پاکستان کی تمام منتقب سیاسی قیادت ہے جو اس متنازعہ الیکشن میں منتقب ہوئی تھی ایک چھت تلے بلاقر ہمیں نظر آئی اور یہ ایک بارال اپنے طور پر ایک بہت بڑا غیر معمولی واقعہ تھا اسی الیکشن کے نتیجے میں حکومتیں بن چکی ہیں پنجاب اور سندھ میں حکومت بن رہی ہے لیکن کابینا بنی باقی ہے اور انہی الیکشن کے نتیجے میں اور آج اس حل برداری کے بعد سب سے بڑا قدم ہوگا تین مارچ کو وزیراعظم کا انتقاب اور جناب شہباز شریف حلف اٹھائیں گے اس کے بعد وزارت عزبہ کا یہ سب اپنی جگہ ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا اس قومی اسملی کو استحقام ملے گا اس قومی اسملی کے ذریعے جبوریت کو استحقام ملے گا اس قومی اسملی کے ذریعے قانون سازی کتنے مستحقام انداز سے آگے بڑے گی اور اس قومی اسملی سے منتقب ہونے والی حکومت اور وزیراعظم کتنے مستحقام رہ سکیں گے اور ان کی حکومت کو کتنا قرار ملے گا ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کی ممتاز سینئر جنرلسٹ نیوز آنیلسٹ جناب فہد حسین موجود ہیں بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ قومی اسملی ہے جس کے ذریعے جو حکومت آئی ہے وہ ایک مائنورٹی گارمنٹ ہے اور بہت ہی مائنورٹی گارمنٹ ہے کیونکہ جو اس کے ایلائز ہیں وہ بھی اس حکومت میں شامل نہیں ہیں اور اس طرح سے پہلے دن سے یہ ایک بہت ہی کمزور حکومت ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو قانون سازی ہوگی وہ ملکل جو حکمرہ پارٹی ہے یا وزیراعظم ہے ان کی مٹھی میں نہیں ہوگی وہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہوگا ہر بار انہیں پیپلز پارٹی کو ایمکیو وغیرہ کو منانا ہونا ہوگا اس لحاظ سے شاید یہ ایک بہت ہی غیر مستحکم حکومت ہو اور پھر ظاہر ہے کہ جو اس کا نظام قومی سبلی کا چلے وہ بھی بہت ہی ایک ہر وقت تلاتم کا شکار رہے شکریہ کامران صاحب بلکل یہ بات آپ کی درست ہے اور جو ہم نے اس وقت تک صورتحال دیکھی اور آج کی صورتحال دیکھی اس میں تو متحدہ قومی مومنٹ جو ہے اس کے بھی ابھی معاملات میں کچھ لے دے چل رہی ہے حالانکہ مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ آلٹیمیٹلی ان کا کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی اور وہ کبھی نہ جوائن کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو بڑے فیصلیز گورنمنٹ نے کرنے ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ نقادوں کو غلط جو ہے وہ پروف کر سکے کہ نہیں یہ کمزور گورنمنٹ نہیں ہے اس کے لیے ان کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے وہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ مشکل فیصلے ہیں مشکل فیصلوں کا مطلب ہے کہ انہیں خود بھی کڑوی گولی کھانی پڑے گی اور عوام کو بھی کڑوی گولی کھلانی پڑے گی جس کا ایک پولٹیکل جو ہے وہ فال آؤٹ بھی ہوگا ایک بلو ویک بھی ہوگا تو ظاہر بات ہے جو ایکزیکٹیف فیصلے ہیں جو کابینہ کے فیصلے ہیں وہ تو شاید کمرانٹ صاحب یہ کر بھی لیں شاید لیکن ایسے فیصلے ایسی اصلاحات جہاں پہ ایکچول قانون سازی کی ضرورت ہے وہاں پہ یہ آپ کا جو مشاہدہ ہے میں سے متفق ہوں کہ وہاں پہ ان کو اپنے تحادیوں سے جو ہے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور ہر باری جب بھی کوئی اس طرح کی لیجسلیشن ہوگی کبھی بھی ایسا کو بل آئے گا جو پہلے کمیٹیوں میں جائے گا کمیٹیوں کے بعد پھر وہ پارلمنٹ میں آئے گا ہر سٹیج پر جو ہے وہ گورنٹ کو اپنے تحادیوں کو سیٹسائے کرنا پڑے گا اس سے نہ صرف یہ کہ ٹائم زیادہ لگے گا بلکہ پولٹیکل کیپٹل بھی زیادہ بلیڈ ہوگا اور گورنٹ کی جو ابلیٹی ہے منور کرنا اپنے جو تمام طرف ایسلوں کے لیے ایک پارلمنٹری سسٹم میں وہ بھی بڑی ہی سٹرانگلی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا اس کے بلکل پی ایم ایل این کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے سیاسی طور پر اقتصادی طور پر اور گورننس کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قانون سازی کا مرحلہ آئے گا اور امپورٹنٹ قانون سازی کا مرحلہ ہوگا تو وہی منظر ہم دیکھ سکیں گے جو ہم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے جب مختدر حلقے قانون سازی میں قلیدی کردار ادا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس مقلوط حکومت کے ان تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کو جوڑنا جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے طلعہ تو قوت نہیں ہے کہ ان سب کو جوڑ سکیں یہ تو پھر مختدر حلقے ہی کیا کریں گے جیسے کہ پہلے ہوتا ہے اور اس طرح سے پورے شباب پہ ہم ہائیبرڈ نظام دیکھیں گے جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی سولہ مہینے کی اس میں اس وقت شباز شریف صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا مور دن لیجسلیشن ایون مور دن ایکچول ڈیسیشن مییکنگ وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے اس کوالیشن کو انٹیکٹ رکھا جائے صرف اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جو پولیٹیکل کاسٹ اس وقت پرائیم سٹر کو پی کرنی پڑی اور ان کی پارٹی کو پی کرنی پڑی وہ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اسی لیے نواز شریف صاحب نے اس بار وزیراعظم بننے سے انکار کیا کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کولیشن گورنمنٹ کے پرائیم سٹر کی جو 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 مجبوریاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تو یہاں پہ وہ ایشو نہیں ہے میرا خیال ہے کولیشن گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس گورنمنٹ نے جو فیصلہ سازی کرنی ہے اور لیجسٹیشن کرنی ہے اس میں پرابلم ہوگا اب کیا اس میں ہمیں وہ نظر آئے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لیجسٹیشن میں جو ہے وہ دھکا لگا رہی تھی میرے خیال میں شاید ابھی فوری طور پر اس کی نوبت نہیں آئے گی لیکن کیونکہ ایس آئی ایف سی اب انسٹیوشنلائز ہو گیا ہے ڈیسیشن میکنگ میں تو این ممکن ہے کہ پہلے سٹیج میں اس کے ذریعے یہ دھکا لگ جائے پھر بھی اگر نہ ہوا تو پھر اس کے بعد میرے خال میں ہائیبریڈ کا ایک کوئی نیا چیلنج ہمارے سامنے آئے گی کیونکہ ایک بات تو سامنے ہے نا جو آپ نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں جس دور میں یہ حکومت میدان میں داقل ہو رہی ہے اس میدان میں ایک تو اس کی بیک پہ کوئی بہت بڑا منڈیٹ نہیں ہے کوئی سٹرانگ منڈیٹ نہیں ہے بہت ہی کانٹرویشن الیکشنز ہیں اس کے نتیجے میں بھی جو ان کی نمبرز ہیں وہ بہت میک ہیں اور پھر اس کے بعد جس جس قسم کی منشت کے ساتھ یہ داقل ہو رہے ہیں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ انٹرس ریٹ ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ انفلیشن ہے اس میں عوام کی بیچینی جو ہوگی وہ آیاں ہوگی اور پھر یہ جب مشکل فیصلے یہاں سے نکلا کریں گے تو پھر جو جو ایلائز ہیں وہ تو اس کے میں ان کے ساتھ کندھا نہیں جوڑیں گے اسی لئے تو الہذا بی ٹھیک ہے وہ بولیں گے آپ جانے آپ کا کام بلکل صحیح بات ہے اور دیکھئے میرے خال میں گورنمنٹ کے اندر بھی یا پی ایم ایلین کے اندر بھی کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پہلے سال ڈیڑھ سال دو سال تو بہت ہی مشکل ہیں کل بلکہ میانواز شریف صاحب جب پارلمنٹری پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے تو انہیں تو یہ کیا بھی دیا تھا کہ بڑے مشکل ہوں گے وہ مشکل اسی لئے ہوں گے کیونکہ جو پولٹیکل کیپٹل ایکسپینڈ کرنا پڑے گا پی ایم ایلین کو جو کچھ جو تھوڑا بہت سا رہ گیا ہے بہت ہولیڈ ایکسپینڈ ہو گیا ہے لیکن جو رہ گیا ہے وہ بھی ایکسپینڈ کرنا پڑے گا اور ظاہر بات ہے جو سب سے بڑا خطرہ ہے کامران صاحب یا سب سے بڑا جو خدشہ ہے نون لیگ میں وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیرھ دو سال انہوں نے تمام مشکل فیصلے کر لیے اس کا جو پولٹیکل فال آؤٹ ہے وہ بھی بگت لیا اور اس کے بعد کہیں ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھچکولے نہ کھانا شروع کر دے یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو جائے پھر تو ان کے لیے تباہی مجھ جائے گی اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے ان کو اونرشپ مل جائے اور مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ دو تی مہینے کے بعد حد تو لیمکان کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے اونرشپ دی جائے اسی وجہ سے کہ تاکہ یہ اگر پانچ سال پاکستان کی سیاست میں کامران صاحب ہم میرے سے بہتر جانتے ہیں چار پانچ سال is an eternity تو اس لیے یہ خطرہ تو ہے اور یہ خطرہ بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جیسے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی تھی تھے ایک بڑی مضبوط رائے تھی انکلوڈنگ نواز شریف صاحب کی کہ اس حکومت کو طول نہیں دینا چاہیے فورن الیکشنز کی جانب جانا چاہیے پھر اس وقت بھی میسیف کاسٹ جو ہے وہ نون لیگ نے اپنی جو سپورٹ ہے اس کو ایروڈ ہوتے ہوئے دیکھا اس کے اثرات ہم نے ابھی الیکشن میں بھی دیکھے یہ آپ کے علمے ہیں کہ اس حکومت کے قیام پہ بھی ایک مسلم لیگ نون میں ایک بہت تھی سٹرانگ گروپ تھا جس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور اس میں بہت ہی لیڈنگ جو پولیٹیشن ہیں نون لیگ کے وہ اس بات کے ہیں اگین اس قصیب کی سوچ کے خلاف شہباز شریف صاحب حرف اٹھا رہے ہیں وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو بلوک ہے نون لیگ کا جب گوئنگ سٹاف تو وہ بولیں گے کہ آپ کو تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے الیکشن کیوں لی کیونکہ سامنے پھر جو سیاست ہے جب زرداری صاحب کی سیاست ہوگی آخر انہوں نے اس لیے تو نہیں یہ پوزیشن لی ہے کہ اگلی اگلی پرائم منسٹر مریم نواز بنے ان کی تو اگلے پرائم منسٹر بلا والے ہیں اور یہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہوگا نون لیگی قیادت کو یہ بالکل اب صحیح بات کریں اور اس لیے یہ آرگومنگ بڑا سٹرون تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نون لیگ لے لے لیکن فیڈل گورنمنٹ نہ لے اور فیڈل گورنمنٹ میں وہ اپوزیشن میں بیٹھے لیکن میرے خیال میں جو دوسرا آرگومنٹ تھا آبیسلی وہ پریویل کر گیا اور وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے جو اس وقت پی ایم ایل این کی جو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے جو کہ اوپنلی پبلکلی پی ایم ایل این کے لوگ جو مرضی کہیں کامران صاحب ایکچول جو سیٹویشن آن دا گراؤنڈ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ پنجاب میں ان کا جو جو ہول تھا وہ ٹوٹ چکا ہے پنجاب میں جو ان کی ڈومینیشن تھی جو ان کا بیس تھا وہ ڈومینیشن ختم ہو چکی ہے اب اگر انہوں نے پی ایم ایل این نے پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے اور میں سروائیو کا لفظ بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کامران صاحب اگر انہوں نے اگلے الیکشن تاک اور اگلے الیکشن کے بعد پولیٹیکلی پنجاب میں سروائیو کرنا ہے تو انہیں وہاں پہ بہت زیادہ ریڈیکل قسم کے کام کرنے ہیں دونوں بیانیاں بنانے کے لیے اور ایکچول ڈیلیور کرنے کے لیے اور اس لیے شاید یہ آرگومنٹ وہاں پہ پرویل کیا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں پنجاب میں بھی ایک سٹران گورنمنٹ چاہیے اور ہمیں اس گورنمنٹ کے وہ فیڈل گورنمنٹ سے بھی فل سپورٹ چاہیے تاکہ ہر حوالے سے ہم سرکاری اختیارات کو اور سرکاری وسائل کو استعمال کر کر اپنی جو سیاست ہے اس کو ایک بار پھر ریوائیو کریں لیٹسی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بہت بہت شکریہ جناب فاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے